السلام علیکم میتسین انٹی ایس ٹیکس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں یہ پروفیشنل ڈگری کیا ہے فیس بک پر بھی کافی واویلہ ہے اس بارے میں اور کچھ دوست جو ہے پرسنل ورسپ کر رہے تھے چینل کے نیچے کمنٹ بھی کر رہے تھے کہ پروفیشنل ڈگری کے بارے میں نیٹیل سے ویڈیو بنائے تو دوستو اس اس کے لیے جو یعنی آپ کے پاس سترہ سکیل ہے اس کے لیے پروفیشنل ڈگری یعنی مست ہو گئی ہے ضروری ہو گئی آیا پی ایس یعنی پی ایس ٹی کے لیے سی ٹی اور اس کے لیے بھی پروفیشنل میڈل ہائی لیول پر جو ٹیچرز برتی کریں گے اس کے لیے پروفیشنل ڈگری لازمی ہوگی یا نہیں تو آج کی اس ویڈیو میں یہ باتیں آپ جانیں گے کہ پی ایس ٹی پی ٹی سی سی ٹی اس اس ٹی 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 ای ٹی ڈی ایم پی ٹی اور سی ٹی آئی ٹی کاری وغیرہ اور اس کی پروفیشنل ڈگری کونسی ہوگی اور کونسی ڈگری آپ کو کرنی چاہیے کونسی پروفیشنل ڈگری آپ کے لیے ضروری ہے جو آپ کو نیکسٹ ایڈورٹائز میں یعنی فائدہ بھی دے تو وہ کونسی ڈگری ہے چوتے نمبر پر جو بات اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے آنے والے ایڈورٹائزمنٹ میں پروفیشنل ڈگری لازمی ہوگی یا نہیں جس طرح ایس ایس میں انہوں نے لازمی کر دیا اور اشتہار کب آئے گا تو یہ ساری باتیں ہم اس ویڈیو میں کلیر کریں گے تو چلو پہلے کی طرف چلتے ہیں کہ پروفیشنل ڈگری کیا ہے بہت سارے دوستوں کا یہ سوال تھا کہ پروفیشنل ڈگری کیا ہے تو دوستوں دوہزار سترہ سولہ سترہ سے پہلے جو ٹیچرز برتی ہوتے تھے ان کے پاس پروفیشنل یعنی ڈگری ہوتی تھی ٹیچنگ کورسز ہوتے تھے اس میں بی اے ایم اے والے کا اڈر ہو جاتا تھا اور ایم پی ایس ڈی والے یا جو بی ایس والے کوئی بھی ہو یعنی فریش ایجوکیشن اوبرتی یا ایم ایسی والے اوبرتی نہیں ہو سکتے تھے جب تک ان کے پاس پروفیشنل ڈگری نہ ہو تو پروفیشنل ڈگری کیا ہے پرائمری لیول پر جو کورس ہوتا تھا اس کو بولتے تھے پی ٹی سی یعنی آپ کے پاس پرائمری ٹیچنگ سرٹیفیکیٹ یہاں پر نیچے میں نے لکا بھی ہے پرائمری ٹیچنگ سرٹیفیکیٹ اور پی ایس ٹی جو پوسٹ ہے بیسیکلی پرائمری کے اندر جو ٹیچر ہوگا اس کا پوسٹ ہے بی بی ایس ٹویل پی ایس ٹی اس کو بولتے ہیں بارہ سکیل میں ہوتا ہے وہ اس کا جو آج کل انہی جو بیسک ہے وہ تقریبا انیس ہزار ہے پی ایس ٹی یعنی پرائمری سکول ٹیچر اور ایک آپ کے پاس جو پروفیشنل لگری ہے اس کا نام ہے یعنی پرائمری ٹیچنگ سرٹیفیکیٹ نیکسٹ کی طرف چلتے ہیں ایک بات اس میں آپ کے لئے ایڈ کروں کہ سب سے زیادہ جو آپ کا چانس ہوتا ہے برتی کا وہ یعنی پی ایس ٹی پر ہوتا ہے پرائمری سکول میں کیوں کہ اس کا جو مقابلہ ہوتا ہے وہ صرف ایک یونین کونسل میں ہوتا ہے باقی جتنے بھی پوسٹیں ہیں یہ ڈسٹرک لیول کی ہوتی ہیں تو اس لئے آپ لازمی پروفیشنل لگری کی طرف چلتے ہیں تو غور سے ویڈیو کو آپ نے سننا ہے تاریخ تاکہ کوئی questions important questions بیچ میں سے آپ سے miss نہ ہو تو سی ٹی ہمارے پاس کیا ہے یہ بی پی ایسر پیپٹین میں ہوتا ہے سی ٹی سے بنتا ہے سی ٹی پیٹیٹ ٹیچر جو میڈل میں زیادہ تر ہوتا ہے یا ہائی میں بھی اس کے اڈر ہو جاتے ہیں اور بیسیکلی پندرہ میں ہوتا ہے جب یہ آگے اس کی پروموشن ہوتی ہے تو پھر اس سی ٹی یعنی سولہ میں چلا جاتا ہے پھر آگے چالیس پرسنٹ اس کا کوٹا ہے اس اس ٹی میں یعنی سی ٹی سے آپ جو کوٹا ہے وہ چالیس پرسنٹ ہے یعنی پروموشن میں جب آپ ٹیچنگ میں آتے ہیں تو اس کے بعد آپ کی پروموشن ہوتی ہے سی ٹی آئی ٹی بی بی ایس ٹویل میں ہوتا ہے یہ ہوتا میڈل میں ہے میڈل ہائی میں لیکن یہ اس کا سکیل ابھی تک بارہ ہی ہے نیکسٹ میں بھی اس کو پندرہ کر لیں اس کو سیٹیفائیڈ ٹیچر آپ انفارمیشن ٹکنالوجی آئی ٹی ساتھ لکھا ہوا ہے اس کے لیے ڈی آئی ٹی مست ہے اور یہ وہ پروفیشنل ڈگری ہے کہ اس کے بغیر آپ برتی نہیں ہو سکتے سی ٹی آئی ٹی میں نارمل لوگ نہیں ہو سکتے اس نے کمپیوٹر بی ایسی میں پڑا ہو یا جو ہے اس نے ڈی آئی ٹی جو ایک سالہ ہے اب دو سالہ ان نے کر دیا کورس وہ آپ کے پاس ہو تو آپ سیٹی آئی ٹی پر سیلیکٹ ہو سکتے ہیں آسانی کے ساتھ نیکسٹ پروفیشنل ڈگری کی طرف چلتے ہیں نیکسٹ جو ہے آپ کے پاس ڈی ایم ہے یعنی بی پی ایس پیپٹین یہ بھی میڈل ہائی میں ہوتا ہے یہ ڈرائنگ ماسٹر ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ایک اور ٹیچر ہے پی ای ٹی جو پی ٹی آئی جس کو آپ بولتے ہیں پی پی ایس پیپٹین میں ہوتا ہے یعنی فیزیکل ایڈوکیشن ڈیچر اور پھر آگے اس کی جو پروموشن ہوتی ہے اگر آپ اس کے ساتھ ایم ای سی ہیلٹ اینڈ فیزیکل میں آج کل وائد جو ہے جو ماسٹر آسان ہے اسی ہے سرحد یونیورسٹی سے یا سرحد عبدالونی خان یونیورسٹی سے آپ کر سکتے ہیں ہیلٹ اینڈ فیزیکل میں ایم ای سی جو لے بی ای بی ای سی ہیں تو وہ ایم ای سی اس میں کر سکتے ہیں ان کو مشورہ ہے کیونکہ اور یونیورسٹیوں سے ماسٹر جو ہے وہ بند ہے تو یہ فیزیکل ایڈوکیشن ٹیچر ہو گیا نیکسٹ پروفیشنل ڈگری کی طرف آپ کے پاس پروفیشنل ڈگری ہے ایٹی یہ بی پی ایس ایٹین میں ہوتا ہے یہ ارابک ٹیچر ہوتا ہے اس کے لئے کون سی پروفیشنل ڈگری ہے یا تو آپ نے ماسٹر کیا ہو عربی میں سیکنڈ کلاس یعنی ماسٹر ڈگری ہونی چاہیے سیکنڈ ڈویجن ہونا چاہیے ماسٹر میں یا وفاق المدارس سے شہادت العالمیہ آپ کے پاس ہونے چاہیے اس طرح جو ٹیٹی ہے تیالوجی ٹیچر جو اسلامیات ٹیچر ہوتا ہے پی پی ایس ایٹین میڈل ہائی میں تو اس کے لئے ماسٹر ہونا چاہیے اسلامیات میں یعنی سیکنڈ ڈویجن ماسٹ ہے اور یا شہادت العالمیہ ہو آپ کے پاس تو آپ جو ہے اور بھی یہ ہو تو آپ اپلائی اس کے لئے بھی کر سکتے ہیں نیکس روپریشنل اس اسٹی کی طرف چلتے ہیں اور اس طرح وہاں پر اسلامیات میں ہم نے ایک چھوڑ دیا کاری جو کاری پوسٹ کاری یا کاری یا کاری او بی پی ایس ٹویل میں ہوتا ہے میڈل ہائی میں او بی تو اس اسٹی کا نمبر ہے اس اسٹی کیا ہے یہ بی پی ایس سیکسٹین میں ہوتا ہے اس سے بنتا ہے سیکنڈری سکول ٹیچر جو زیادہ تر ہائی سکول میں آپ کے پاس ہوتا ہے اور تین طرح کے اس اسٹی ہیں یعنی سیکنڈری سکول ٹیچر ہے اس اسٹی میٹ فیزکس یہ بھی بی بی ایس سیکسٹین میں ہوتا ہے اس اسٹی بائیو کمیسٹری پڑھانے کے لئے جس نے بی بی ایس سی میں بائیو کمیسٹری یا آج کل اس میں بی ایس کیا ہو اس اسٹی جرنل جس نے کسی بھی سبجپٹ میں یعنی انگلیش ساتھ پڑھا ہو تو وہ اس کے لئے اپلائی کر سکتا ہے نیکسٹ ہے اس اسٹی آئی ٹی جو انفرمیشن ٹکنالوجی ہے کمپیوٹر کے لئے جو اس اسٹی سولر سکیل کے جو ٹیچر ہوتا ہے اس کو اس اسٹی آئی ٹی بولتے ہیں تو اس طرح یہ چار طرح کے جو ہیں وہ آپ کے پاس اس اسٹی آئی جاتے ہیں نیکسٹ پیچ کی طرف چلتے ہیں کہ آپ پروفیشنل کے بارے میں فائنل ڈیسیئن کب ہوگا تو دوستو جو اس اس آر سی یعنی سٹینڈنگ سرویس رول جو کمیٹی ہے کا اجلاس پیر تک جاری رہے گا ابھی تک وہ جاری ہے جس میں گریڈ سترہ اور اس کے اوپر ٹیچر ہیڈ ماسٹر پرنسپلز وغیرہ کے برتی و پروموشن رول میں تبدیلی ہوگی یاد رہیں کہ سکیل بی بی ایس ٹوہل تا سکسٹین کے سرویس رول میں ترمیم کے لیے اجلاس بعد میں بلائے جائے گا جس میں ٹیچرز آئی ٹی کیڈرز اور منسٹریل کیڈر وغیرہ یعنی یہ شامل ہیں تو یہ منڈے تک یہ جاری رہے گا اس میں جو ہے امید ہے اس بارے میں بھی کچھ بات سامنے آ جائے ابھی تک پروفیشنل ڈگری کو جو ہے وہ مست نہیں کیا گیا لیکن آپ کونسی ڈگری آپ کو کرنی چاہیے تو آپ بی ایڈ جو ہے دوستوں کم از کم کرنا چاہیے یہ تو آپ کو سکور میں بھی فائدہ دے گا اکیڈمک میں تو امید ہے کہ یہ اگر پروفیشنل ڈگری کو اگر مست بھی کر لیں تو آپ کو نان پروفیشنل والے پھر بھی اپلائی کر سکیں گے اس کے لیے دو سال یا ٹائم دے دیں گے کہ اس ٹائم میں آپ یعنی پروفیشنل ڈگری یعنی کر لیں ویسے آج ابھی تک انہوں نے جو پٹی سی کے جو کورس ہے وہ یونیویسٹیوں سے علام اقبال اوپن یونیویسٹی نے بھی بند کیا ہے سی ٹی کبھی کورس جو ہے وہ حتم کیا ہے اس کی جگہ ایڈی آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں یا آپ کے پاس ڈی آئی ٹی ہو تو سی ٹی آئی ٹی ٹیچر بھی آپ لگ سکتے ہیں مزید اگر آپ کا کوئی قیسٹنز ہو تو کمنٹ باکس میں بھی پوچھ سکتے ہیں ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لاتمی لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل پر اگر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ جیسے اس کے بعد اگر ایڈویٹائز کے بارے میں کوئی بات آئے تو وہ بھی ہم فوری انشاءاللہ اپلوڈ کریں گے تو اس کا آپ کو یوٹیو پر بربق نیوٹیفکیشن آئے گا یہ اس کا فائدہ ہوگا تینکس پار واشنگ دے ویڈیو